ہم سب اپنے خاندان کے متعلق بہت حساس ہوتے ہیں یعنی اپنی تکلیف اور بیماری تو کسی طور پر برداشت کر لیتے ہیں مگر فیملی میں کسی اور کی طبیعت خراب ہو تو خود کی قیفیت بے چین ہو جاتی ہے بلخصوص والدہ کی طبیعت خراب ہو جائے تو مسلسل ایک بے چینی رہتی ہے اس کے بعد والد کی طبیعت کو لے کر بھی پچے بہت حساس ہو جاتے ہیں بلخصوص بیٹیاں مسلسل تیمارداری میں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ بے چین اور پریشان بھی رہتی ہیں اس قیفیت کو لے کر میں سوچ رہا تھا تو مجھے مدینہ کی ایک مستور کا خیال آیا جس نے اپنے بہت سے پیاروں کو اپنے سامنے ترہ ترہ کی تکلیف اٹھاتے اور غم سہتے دیکھا ہے اس مستور نے نہ صرف اپنے پیاروں کو غم اٹھاتے دیکھا بلکہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو دم توڑتے دیکھا اس مستور نے اپنی ماں کا زخمی ہاتھ دیکھا اس مستور نے اپنے باپ کا زخمی سر دیکھا اس مستور نے اپنے بڑے بھائی کو زہر میں تڑپتا دیکھا اس مستور نے اپنے بھائی کے گردن پر کند خنجر چلتا دیکھا اور سر کو نیزے پر بلند دیکھا اس مستور نے بہت کم عمری میں اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھا اور اپنے ماں کو اپنے سامنے شہادت پاتے دیکھا اسی مستور نے اپنے بابا کے زخمی سر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی مصدور نے اپنے بابا کو بچھڑتا دیکھا اسی مصدور نے اپنے بھائی کو کلیجہ اگلتے دیکھا اپنے بھائی کی جست سے تیر نکالا اور دوبارہ جنازہ دفنانے کے لیے بھیجا اسی مصدور نے اپنے بھائی کو تبتی ریت پر تڑپتے دیکھا خند خنجر کو پیاسے گلیس پر چلتے دیکھا وہ مصدور تھی علی و فاطمہ کی دختر حسن و حسین کی ہمشیرہ وہ خاتون تھی زینب بنت علی علیہ السلام موسیقی